موسیقی ایرانی صدر کا طورہ کراچی ایک اور روز اور ایک روز قیام امن و مان کی بہتری کی دلیل ہے صدر مملکت سے وزیراعلا سندھ اور متحدہ وفد کی الگلک ملاقات مزدور کے اوقات بہت سخت ہے اور زندگی غریب آدمی کو پر تنگ ہے مہنگائی اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے دیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پر کمی ہوئی ہے لیکن یہ کمی مہنگائی کا متبادل نہیں ہے جس سے کہ عام آدمی کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے میرے والد مرہوم بھی ایک مزدور تھے اور اپنے چھے بھائیوں کے ساتھ ایک لوہے کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے تیل کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کا متبادل نہیں ہے مزدور کی تنخواہ میں اضافے کی کوشش کریں گے عالمی یوم مزدور پر وزیراعظم کا تقریب سے خطاب کہا سرمایہ کار اور مزدور دونوں ایک گاڑی کے دو پائیے ہیں وقت کا تقاضہ ہے امیر قریب کے فرق کو ختم کیا جائے آئندہ بجٹ میں مزدوروں کی تنخواہ بڑھانے کا اعلان کہا میرے والد بھی ایک مزدور تھے مزید کہا سعودی ولی احد چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے اور خوشحال ہو آئندہ چند روز میں سعودی حکام پاکستان آنے والے ہیں ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے مزدور کو جائز حق نہیں ملے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا شاہ خرچیوں میں کمیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اتلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات پاکستان سمیت دنیا پھر میں محنت کشو کا عالم دن بنایا جا رہا ہے پورے ملک میں عام تاتین شہر شہر ریلیاں سیمینار اپنے دن سے بے خبر ہزاروں مزدور آج بھی کام میں مصروف راول پندی میں محنت کشو نے اپنا حق مانگنے کے لیے ریلی کا احتمام کیا کراچی میں لیبر ٹی پر دوڑ کا احتمام شہری سیویو سے ملہکہ روٹ پر پانچ کلومیٹر دوڑ دے رہے 35 پیسٹیل ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ ان جگہوں پر جا کر علاج کی فری علاج کی سہولت میسر کریں گے جو کہ دہاتی علاقے ہیں پیشنس کا جہاں سے ہاسپٹلز تک پہنچنا مشکل ہے گاؤں میں جا کر اعلان ہوگا کہ یہ ہاسپٹل فلاہ وقت پہ پہنچے گا کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی کبرج ہو آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھاگ لگا دو بل پھار دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پجاب نے بتیس فیل اسپتالوں کا افتتا کر دیا فیل اسپتال مفت علاج کی سہولیہ دیں گے مریم نواز کا جالد ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا گدشتہ دور میں ہیلتھ کارڈ کرپشن کا گڑ بن گیا تھا نام نے ہاتھ اسپتال بنا کر اپنوں کو نوازہ جا رہا تھا کہا مجھے ٹک ٹاکر کہا جاتا ہے مخالفین بھی کوئی اچھا کام کریں تاکہ ان کی بھی ٹک ٹاک بنیں پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال بنائیں گے دو ہفتوں میں ائر ایملنس سرویس شروع کرنے کا اعلان مران صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے نکہ بھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کی حق میں رہے ہیں وہ نہیں کبھی ڈیل کریں گے اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ امان صاحب خان کرسی کے لیے اقتدار کے لیے امان صاحب کے بات اگر بات کریں گے تو کوم کے لیے کریں گے پاکستان کی پاکستان کے لیے کریں گے اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھر کے ہوگی مران صاحب کا مینڈر چوری نہیں ہوا مران صاحب سے دھوکھا ہوا ہے دھوکھا دینے والے کون ہیں وہی ہیں جو کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مرمان نے کھاتے کی ہیں تو اب مران صاحب مینڈر چوری ہونے میں اور دھوکھے میں فرق ہے آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں آپ ڈیل کرنے والے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے ساتھ بات چیت کا ٹاسک دے دیا کسی ادارے سے جو بھی بات ہوگی چیز سب کے سامنے ہوگی عوام سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی جائے گی وزیراعلا قبر پختونقہ علی امین گڈاپور کی میڈیا سے بات چھیت کہا بانی کسی ڈیل کے تحت آئے اور نہ ہی کبھی ڈیل کی وزیراعلا نے سربرا جی یو آئی فے کا رویہ تبدیل ہونا خوش آئند قرار دیا کہا مولانا فضل الرحمن کا مینڈر چوری نہیں ہوا میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہرایا وفاقی محکموں کے افسروں کی افسر شاہی کسانوں کو لے ٹھوپی بیرون ملک سے غیر ضروری گندم مگمانے کا ذمہ دار کان ہے نگران دور حکومت میں گندم درامت کی تحقیقاتی کہانی سامنے آ گئی افسران نے ملک میں گندم کی قلت کا خلق تخمینہ تیار کیا شارٹ فال تیرہ لاکھ ٹن تھا تخمینہ چوبیس لاکھ ٹن بتایا گیا کمیٹی نے گندم لانے والے پینسٹ بحری جہازوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا ذرائع تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق گراشی کے چند امپورٹرز کے مطالبے پر گندم امپورٹ میں توسیق کا نقصان تے فیصلہ کیا گیا لا محدود درامت کے خلق فیصلے سے پینتیس داکھ تاسی ہزار ٹن گندم ملک میں آئی ادھر کی ماری بندرگاہ پر امپورٹڈ گندم کی انلوڈنگ پر حکومت کے ایکشن بحری جہاز سے گندم کی انلوڈنگ روک دی گئی جس کا بینہ نے گندم درامت کی منظوری دی اس کے خلاف کارروائے کی جائے حکومت کسان کے مسائل حل نہیں کر سکتی تو اسے حکمرانی کا حق نہیں پی پی رہنمانگر بخاری کا سیمینار سے خطاب کہا ملک کی معیشہ ٹھیک کرنی ہے تو زراد پر توجہ دیں کسان کے مسائل کے حل کے لیے توجہ دی گئی اگر نہ دی گئی تو مستقبل میں خوراک کا قہد پڑ سکتا ہے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے معمولی ریلیف پیٹرل پانچ روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے بیالیس پیسے فی کمی مٹی کا تیل آٹھ روپے چوہتر پیسے فی لیٹر سستہ ادھر مئی کے لیے الپی جی گیارہ روپے اٹھاسی پیسے فی کلو سستی اوگرہ نے فی کلو قیمت دو سو اٹیس روپے مقرر کر دی گھرے لیو سلنڈر کی قیمت میں ایک سو چالیس روپے کمی نوٹیفیکیشن جاری پاک برطانیہ علاقائی استحکام کانفرنس دو طرفات تفاعی تعلقات کے فروغ پر تباطلہ خیال نیشنل ڈیفنس یونیوارسٹی میں تخریب سچی آرمی چیف نے قلیدی خطاب کیا برطانوی چیف آف جنرل سٹاپ جنرل سر پیٹرک سینڈرس مقررین میں شامل تھے نامزد برطانوی چیف آف جنرل سٹاپ رولینڈ واکر بھی موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسمونیر نے برطانوی اسکری قیادہ سے ملاقات کی دو طرفہ پوجی تعلقات بڑھانے میں جنرل پیٹرک سینڈرس کی خدمات کا شکریہ ادا کیا کانفرنس کے لیے برطانیہ کا تیس رکنے وفت پاکستان کے دورے پر ہے علاقائی سلامتی اور خطرات سے نمٹنے میں پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترکہ قرار امریکی محق میں خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی ہمائت کرتے ہیں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ ملتا ہے ویدان پٹیل نے گرپتون سنگھ کے قتل کی سازش پر بھارت سے جواب مانگ لیا بھانے پی ٹی اے اور گشرا بی بی کے خلاف نائب تحقیقات کا معاملہ اس نام بعد ہائی کورٹ پہنچ گیا بھوشہ بی بی نے توشہ خانہ کیس میں نائب طلبی کے نوٹس ٹیلنج کر دیا بھوشہ بی بی کی نائب نوٹس کے خلال درخواست کل سمات کے لیے مقرر نئی انکوائری میں نائب کا بانی پیٹے آئے بھوشہ بی بی پر قیمتی تحایف غیر قانونی فروغ کرنے کا الزام ہے گوادنر خیبر پختونخواہ حاج غلام علی کی جاتی عمر آمد نونلی کے قائد نواز شریف سے ملکات بہمین دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب دیگر شعبوں کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا رہے گا دیگر اقائیوں سے مل کر کام پاکستان کو مشکلات کے بھور سے نکالیں گے گوادنر کے پی غلام علی بولے مریم نواز کی عوام خدمت کے لیے لگن قابل تحسین ہے الیکشن میں بجلی کے بل معاف کرنے کے دعوے پر سوال کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا حکومت کسان کو باردانہ نہیں دے رہی کاشتکار کی فصل تباہ ہو گئی کسانوں کے حق کی بات کرنے والوں پر لاتھیاں چلائی جا رہی ہیں سمکلنگ ملکی معیشت کو کھا رہی ہے سمکلنگ کو کوسٹ گارڈز ہی روک سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں کوسٹ گارڈز کے جوانوں سے گفتگو وزیر داخلہ کا پاکستان کوسٹن گارڈز کو اپگریٹ کرنے کا اعلان محسن نقوی کا کوسٹ گارڈ ہیڈکوارٹرز کراچی کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری تھی پھول رکھے فاتحہ خانی کی پنجاب حکومت کا صوبے بھر کے شہریوں پر کورا ٹیکس لگانے کا فیصلہ صفائی کا کام محکمہ ملدیات کے بجائے ملکی پرائیٹ کمپنیز کریں گی دیویجنل سطح پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو مزید بھائی اختیار بنایا جائے گا آئندہ پانچ سے چھے ماہ میں کمپنیز کورا اٹھانے کا کام شروع کر دیں گی کراچی میں سورج کا پارا ہائی درجہ حرارہ 37 بھگری تک جا پہنچا شہر قائد میں جمعے سے گرمی کی لہر میں کمی متوقع ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش تیز ہوای اور جھک کر چلنے کا امکان دونالل ٹرمپ پر توہینی عدالت پر نو ہزار ڈالرز کا جرمانہ آئیت سابق صدر کو اگلی مرتبہ توہینی عدالت کرنے پر جیل بھیجنے کی وارننگ گواہوں اور جوری پر بولنے سے متعلق پابندی کی خلاف ورزی پر جرمانہ آئیت کیا گیا تحریدی حکم میں کہا گیا جرمانہ دولت مند تاجر اور سیاستدان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا آئی سی سی کے پچ کنسلٹنٹ کی کراچی آمد نیشنل بینک سٹیڈیم کا دہرہ چیمپینز ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے پچز اور پلائنگ فیلڈ کا جائزہ لیا گیا ماہرین نے مختلف پہلو سے متعلق معلومات حاصل کی ماہرین کراچی کے بعد لاہور اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز کا بھی مہینہ کریں گے میاری پچز کی تیاری کے لیے پی سی بی نے نیا چیف کیوریٹر لانے کا فیصلہ کر لیا تلاش کے لیے اشتہار جاری دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے کومی ٹیم کا اعلان کل ہوگا کپتان اور سیلیکٹرز کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کریں گے پاکستانی ٹیم ساتھ مئی کو آئرلینڈ روانہ ہوگی ٹیپلن میں تین ٹی ٹوانٹی مائچس چیڈیول ہیں مدھر آئی سی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ جاری واپر آزم کی ایک درجہ ترقی چوتھی پوزیشن پر آگئے محمد رزوان کی تیسری پوزیشن بولرس میں شادہ آف خان کی دسویں شاہین آفریدی کی چوتھویں پوزیشن ٹی ٹوانٹی وال کپ دوہزار چوبیس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ایک ماہ باقی رہ گیا نیو یارک میں پچوز کی تنصیب کا عمل بھی شروع ہو گیا پاکستان اور بھارت کے دمیان ہائی والٹیج ٹاکرا نا جون کو ہوگا وینڈ یہ کم جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں شروع ہوگا ادھر ٹی ٹوانٹی وال کپ کے لیے آسٹریلیا نے اپنے پتے شو کر دیئے کینگروز ٹیم کا اعلان کر دیا گیا مرچل ماش کپتان ہوں گے تجربے کار سٹیف سمیتھ عالمی وینٹ کے لیے ٹیم میں جگہ بنانے میں ناکام میڈریٹ ٹینس اوپن میں بڑا اپسٹ ہو گیا عالمی ٹینس سٹار رافیل نیڈال پری کوارٹی فائنل ہار گئے چیک ریپبلک کے جری لہکا نے سٹریٹ سیٹس میں شکست دی عالمی نمبر چھے نورویگ ایک ایس پر روڈ بھی شکست کھا گئے یو ای فائر شیمپینس لیگ ریال میڈریٹ نے پائرن میونکھ کے فتح برابری میں تبدیل کر دی دونوں ٹیموں نے دو دو گول داخے میڈریٹ کی جانب سے دونوں گول وینشس سونیر نے داخے فائنلس ٹیم کا فیصلہ دونوں لیگ کے مچموعی سپور پر کوکا موسیقی